بھائی نے دو سوال کیا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا پہلا کہ جو حفاظ ہوتے ہیں جو ان کو پیسہ دیا جاتا ہے یا کچھ رقم دی جاتی ہے جیسا میں نے کہا کہ جن چیزوں پر عجرت لی جاتی ہے خوران سفزادہ مستحق ہے تو کیا وہ دینا درست ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے وہ بالکل دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ جو کچھ ایک روایت آتی ہے ابو دعوت کی حدیث ہے وہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتالوں سے واقعہ آتا ہے کہ ایک بار غالباً میں صحابی کا نام بھول رہا ہوں کعب رضی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خوران سکھایا اور اس سکھنے کے بدلے میں اس شخص نے ان کو ایک تیر دی اور ایک ترکج دیا مطلب تیر دی اور اس کی کمانیں کچھ تحفے میں دی مطلب ایک ہتھیار تحفے میں دیا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کیا تم چاہتے ہو جہنم کی تیر تمہیں ملے کمان اور تیر ملے تو کہا نہیں تو کہا لوٹا دو تو اس معاملے میں یاد رکھا ابوداوت کی جو روایت تھے یہ شروع زمانی کی روایت ہیں جب ابتدائی دور میں قرآن آ رہا تھا اور در تھا کہ ایسا نہ ہو کی جو سکھنے سکھانے اور اس کی رہنے میں لوگ جو ہے قرآن کو بس ایک جیسا سیل کے طور پر استعمال کر لے تب آپ نے منع کیا لیکن بعد کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی اس کے دلیل یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیونکہ عبقر رضی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تو پہنے دو سال تھی تو اس میں برحال کوئی خاص چیزیں دکھنے میں نہیں آئیں لیکن عمر بن خطاب کی خلافت دس سال چلی اس میں سب سے زیادہ تنخائیں اماموں اور خطیبوں اور موزنوں کو تھی سب سے زیادہ تنخائیں کنکن کو دیا کرتے تھے آپ ہائیلی پیڑ جو لوگ تھے وہ تھے امام خطیب اور موزن کیونکہ خطیب جمعہ کے لئے خاص ہوتا تھا امام آمن واضح پڑھاتا تھا اور موزن ان کو سب سے زیادہ تنخائیں تھی اور کئی صحابہ کا اس پر یہی معمول رہا تو قرآن دیا جا سکتا ہے قرآن کے بدلے میں کچھ عجرت دی جا سکتی ہے دوسرا ہی ہے آپ حافظ یا علموں کو قرآن دیتے ہیں یا جو عجرت دیتے ہیں کہ آپ یہ نہیں ہے سکیو دیتے کہ قرآن اس نے پڑھا اس لیے ہم دیتے ہیں اس کا وقت بھی تو اس نے دیا وہ بھی تو آپ تصور کر سکتے ہیں ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کر مہینہ بار آیا رمضان چھوڑا آپ کو ترابی سنایا قرآن سنایا وقت دیا دن نے مشک کیا رات نے مشک کیا تو کیا اس کے بدلے میں کچھ اس کے تیس دن کے بدلے آپ اس کے وقت کے عجرت نہیں دیں گے قرآن کے عجرت تو ظاہر سی بات ہے یہ میں بولوں گا یہ ہوتی ہی نہیں ہے اگر واقع میں قرآن کے بدلے کچھ عجرت دینا ہے تو اس کو ایسی تنخواہ دی جیسے کلاسون آفیسر کو ملتی ہے تیس چالیس پچھا ہزار دے تو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ واقع میں آپ نے کچھ دیا اس کو بدلے میں یہ تو اس کا وقت کا دیتے آپ اور وہ بھی بلکل بھیکاری کے جیسے اس کی حالت کر کے تین ہزار جمع ہو رہے انتیس سو جمع ہو رہے بلکل یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر یہ قوم اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر اگر خرچ کرنا چھوڑے تو پتہ نہیں پھر کہاں خرچ کریں گی پھر ہو جائیں گا پیسہ حرام کاموں میں اور غلط چیزوں میں اتتا تو دیتے بھی نہیں بچارے کو تو میں یہ کہوں گا اس کو وقت کی اجرت سمجھ لیجئے بس اور یہ اجرت میں سمجھتا ہوں ایک مستری سے کم دیتے ہوں اس کو بچارے کو ایک مستری کو تو بھی دو سو ملتے رہو سو دو سو آج کا اس کو سو روپے کے حساب سے تین ہزار دیتے ہیں مشکل سے تو کم از کم خوران کے بدلے تو بولی بھی مد اس کوئی شرم کی بات رہیں گی کہ اتنے سستے میں طولتے ہیں اپنی کتاب کو یا اتنے سستے میں اس کو پڑھنا پڑھ کر کوئی سنا ہے تو اس کو یہ کہیے کہ بھائی یہ اجرت تھی جو کچھ ہم دے پائے تھا آپ کے وقت کی جو آپ نے لگایا ہمارے پیچھے شاید آپ گھر ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ کما لیتا ساید ظاہر سی بات ہے نا ایک مہنا گھر رہیں گا کما کی بھی بچوں کو دیں گا نا عید کے دن کیا یہ بولیں گا میں نے خوران پڑھا چاہایا اور کچھ بھی نہیں ملا اس کے بعد تو بلکل دینا چاہیے اس معاملے میں جو کچھ اختلاف ہے وہ اہناف کا ہے ہنفی علماء کا اختلاف ہے وہی ہے کہ قرآن کے بلدروں نے کھا عجرت نہیں لی جا سکتی لیکن اپنے مسلق کو جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں بہت سے لوگ بہت ہم اپنے مسلق پر چلتے ہیں میں عمویٰ یہ سوال ہمیشہ کرتا ہوں علماء سے جو مخلط کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے مسلق کا بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ بھائی امام اوہنیفہ کے نزدیک موزن اور امام کی تنقہ حرام ہیں اور سب سے زیادہ ہنفی علماء ہی جو ہے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور جو ہے امامات کرتے ہیں سب زیادہ تنقہ کھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر تو یہ تو اپنے امام کی خود اپنے جو ہے تقلید چھوڑ دی ہیں تو ایسا تو نہیں کہ کڑوا کڑوا جو ہے میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تو جو اچھا لگا ہو بہت سے لوگ جو تقلید کی بات کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں کیا یہ درگوں پر گمت بنانا آپ کے مسلک میں جائز ہے نہیں جائز نہیں پھر جو اپنے کو پسند ہے وہ تبدیلی آپ مسلک میں لارے پھر کہاں سے مقلد ہوئے آپ جہاں اپنا مرضی آتی آپ تبدیلیاں لاتے ہیں جہاں اپنا مند بولتا ہے تو بہرحال یاد رکھی صرف ان کا اختلاف ہے بہرحال لیکن آج کے دور میں اختلاف چھوڑ دیا گیا ہے ہر مدارش مکاتب عالم اور حافظوں کی تنقائیں دی جاری ہے اس کے عوض تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے